ادامی عہدے پر رہنے والوں کا اعتصاد ہر صورت ہونا چاہیے سن میں جن دو افراد کو پیسہ جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے نید اپنے قانون کا اطلاق سب پر یقصان نہیں کر رہا کوئی معمولی الزام پر گرفتار ہو جاتا ہے کوئی سنگین جرم کر کے بھی آزاد گھومتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے پالیسی دو ہفتے میں پیش کرنے کا حکم اسلام آباد سے اگواہ ہونے والی لڑکی کی ادم بازیابی اور آئی جی کی ادم پیشی پر سپریم کورٹ برہم آئی جی فوری عدالت میں طلب وزیر کے پولس لائن میں آنے کا کیا مطلب ہے آئی جی عدالت نہ آئے ایسا ہے تو وزیر کو بھی بلا لیتے ہیں جسٹس منظور ملک کے ریمارکس رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی پشاور کی سیول عدالت میں پیشی سن پولیس کے حوالے کر دیا گیا علی وزیر کو ایک روز پہلے پشاور پولیس نے پکڑا تھا رکن اسمبلی پر کراچی میں نفرت آمیس تقریر کرنے کا الزام ہے حمزہ شہباز کی لاہور کی اعتصاب عدالت میں پیشی سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ کا فیصلہ دیا تو تاریخی ہوگا شو آف ہینڈ سے دھانلی ختم ہو جائے گی کریڈٹ عمران خان کو جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے تھانوں میں اب آدم کو عزت ملے گی نئی ٹیکنالوجی لائیں گے اسلام آباد کی تمام چیک پوسٹیں ختم کر سکتے ہیں اسلام آباد میں پیمز ہسپتال کے ملازمین کا اٹھاروے روز بھی اعتجاز اوپی ڈیز بن ہسپتال کی نسکاری غریبوں کے ساتھ ظلم ہے حکومت ریفارمز لانا چاہتی ہے تو ساتھ دیں گے ڈاکٹر اسفن کی نیوز کانفرنس اسلام آباد چڑیا گھر کے دو بھورے ریچوں کو اردن بھیج دیا گیا ڈبلو اور سوزی کو قطر ائر لائن کی پرواز سے لے جایا گیا جانوروں کے حقوق کی عالمی تنظیم فور پاس کی ٹیم بھی ریچوں کے ہمراہ روانہ ہوئی ملک میں شدید سردی کی لہر کلات کا درجہ حرارت منفی گیارہ کوئٹا میں منفی نو ریکارڈ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بھن رہی لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن متاسف ٹرینے بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار موٹر بے کو کئی گھنٹے بعد کھول دیا گیا پہاڑی علاقوں میں برفی برف سواد کے علاقے بہرین میں برفانی تودہ گرنے کی ویڈیو سامنے آگئے کراچی میں روانہ سیزن کا سرد ترین دن کم سے کم پارا دس آشاریا ایک ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ شہر میں سائیبیرین ہواوں کا راج میک میں موسمیات کا کہنا ہے کل پارا سات ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے موسیقی